آج کی بڑی بڑی خبروں میں ایک خبر تو یہ ہے کہ خبر پختم خواہ کے چیف منسٹر علی مین گنڈاپور سمیت 29 پاکستان تحریک انصاف کے جو زومہ ہیں رہنما ہیں لیڈران ہیں ان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے گئے نو مئی کے مقدمات میں تمام لوگ اب مطلوب ہیں دو اپریل کو ان کو عضالت میں پیش کرنے کا اب حکم جاری ہوا ہے چند دن کی بات ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ چیف منسٹر کے پی شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر جو ملک کے پرائم منسٹر ہیں یہ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے اب جب ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں تو اس کے بعد حالات کیا بنتے ہیں دوسری طرف دنیا بھر میں پاکستان کے والے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو اندرونی خلفشار کی بات ہوتی ہے آئیم ایف پاکستان کے ساتھ بات چیت آج مکمل کر چکا ہے علامیہ جو ہے اس کا کسی وقت بھی متوقع ہے بیک گراؤنڈ میں سیاسی مارا ماری جاری ہے آج ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی سابق وزیر آزم جناب خاکان عباسی نے یہ کہہ دیا کہ نیب کو یکسر ختم کر دینا چاہیے اس کی موجودگی میں آپ سیاسی طور پر ماحول نہیں بنا سکتے اور اس کو ایک ایسا ادارہ بنانا چاہیے جو سیاسدانوں کو پرسیکیوٹ نہ کریں ان دونوں معاملات کا ہم احطہ کرتے ہیں ڈوگر صاحب اگر میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں تو پہلے ذرا جو ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہوئے ہیں اب کیپی میں جو آپ کے چیف منسٹر ہیں وہ مفرور و مطلوب ہیں اور ساتھ ہی چند دن پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں ہم نے اس کو پر پروگرام بھی کرے آپ کے خیال میں ان دونوں چیزوں میں کوئی تقرار ہے تنازہ ہے یا آپ کے خیال میں ایک کی موجودگی میں دوسری نہیں ہو سکتی یعنی اگر وارنٹ وغیرہ جاری ہوتے رہے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی جی گوہیڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جہاں تک نو مئی کے واقعات کا تعلق ہے اس میں جو مقدمات درج ہوئے تھے مختلف ہمارے جو لیڈران تھے عراقین اسمبلی تھے وہ پورے پنجاب میں تقریباً ہر روز کوئی نہ کوئی بندہ ان مقدمات کو فیس کر رہا ہے وارنٹ نون بیلیبل ایشو ہوتے ہیں پھر وہ پیش ہو جاتے ہیں پھر زمانتیں ہو جاتی ہیں ہمیں چل کے دے دی جاتے ہیں یہ پروسس تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے لیکن علی امین گنڈاپور جو ایک صوبے کے وزیر عالی ہیں ان کے وارنٹ جو کہ ظاہرہ وہ بھی یہاں مطلوب تھے اور اس میں مقدمے میں وہ شامل تھے اس وقت جب وہ مقدمات ان پر جس طرح سے لیڈرشپ کے ساتھ اوپر درجوں مقدمات ڈالے گئے تو لیکن ان حالات میں جب وہ مل کر آئے پرائم نیسٹر سے اور اس میں یہ لگا کہ برف تھوڑی سی پگل رہی ہے تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور تقرار ہے اور اس عمل کو جو عمل ایک تھوڑا سا بہتری طرف جا رہا تھا اس میں کسی حد تک یہ خلل آیا ہے لیکن ہم لوگ کیونکہ عادی ہیں مسلسل چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں مسلسل ہر روز ایک نیا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہوتا ہے آج ہمارے ایک قومی سبلی کے ممبر بلال اجاز صاحب تھے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا کل ایک کروڑ پکہ سے ایک ممبر تھے ان کو نوٹیفائی کر دیا اور کل پھر ایک ممبر ہے ہمارے ان کی ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے چار دن پہلے ایک ایم پی اے صاحب کو ری کاؤنٹنگ کر کے پھر فارق کر دیا یہ مسلسل عمل ہے جو آٹھ فروی سے پہلے بھی ہم فیس کر رہے تھے جو بہترین سیاسی انتقامی کا روائی کا عمل ہے اور ابھی بھی ہم فیس کر رہے ہیں اب پتہ نہیں غصہ کب تھنڈا ہوگا یا حوص جو ہے وہ کب پوری ہوگی ہے میں ہی تو سمجھ سے باہر ہے کہ ہماری سیٹیں بھی لے لی گئیں اسمبلیوں میں بھی بڑا ویزبل مارجن کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے اور ہمیں آگے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا لیکن آپ کے خاصل میں یہ جو مقدمات ہیں ہم شروع دن سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سنجیدہ معاملات ہیں پھلے مقدمات کی اوپر آپ کی پارٹی کا کیا بھی موقف ہو لیکن یہ ہیں سنجیدہ معاملات اور کہیں نہ کہیں یہ کسی کے کسی گلے پڑیں گے تو آپ کی پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ نیشنل ریکنسلیشن کے لیے ان مقدمات کو ویڈراؤ کرنا چاہیے ٹیبل کی اوپر یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ اس کو ویڈراؤ کریں موافق محول کریں یا آپ کے خیال میں امکان ہے کہ یہ مقدمات چلتے رہیں اور اس کے ساتھ کچھ اور اگر اقدامات ہو جائیں تو آپ ڈائلاؤ کر سکتے ہیں کاری صاحب نے نام لیے بغیر آپ کی پارٹی کے بانی کے بارے میں ذکر فرمایا کہ وہ سمجھتے ہیں وہ کسی سے بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں اور آپ کی پارٹی ظاہر ہے ان کے ڈائریکٹیو کو فالو کرتے ہیں تو اس صورتحال میں دوسری جماعتوں کو ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو معاملات آگے کیسے چلیں گے دیکھیں جہاں تک نو مئی کے مقدمات کا تعلق ہے تلت وہ تو عمران خان صاحب ہی کہا چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور وہ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیشن ہو جو پہلے حالات واقعات کو دیکھیں اور متعدد بار ہم کہا چکے ہیں کہ جو اس میں واقعی ملوث ہیں آج کل تو جدید طریقہ تفتیش ہے اس میں ہر چیز وہ الیکٹرونک اور ڈیجیٹل ہیں کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کے اندر آپ جیو فینسنگ کے ذریعے چیک کر لیں دیکھ لیں جو لوگ تو واقعی ملوث ہیں ان کو قرار واقعی جو قانون کے مطابق سزا ہے وہ ملنی چاہیے اور جو لوگ نہیں ہیں کہ میرا ماہ نام فیصلہ باد کے مقدمے میں بھی ہے سرگودہ میں بھی ہے پنڈی میں بھی ہے جی ایشکی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے اس طرح کے سینکڑوں میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے نام بتا سکتا ہوں جو نو مئی کو اس شہر میں اس زلے میں اس صوبے میں بھی نہیں تھے جن میں علی امین گنڈاپور کی بھی ایک مثال ہے تو ایک تو اس کو اس طرح سے دیکھیں اور اس کے بعد جو لوگ ہیں جو پبلک پراپرٹی پہ سرکاری تنصیبات میں جنہوں نے ماں توڑ پوری یا جلاو گھر کتن کوئی کسی معافی کے طلبگار نہیں ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست ماں ہوتی ہے اب ریاست کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور وہ ابھی بھی زخم خورتا ہے تو مہربانی کر کے ان کے زخموں پر کوئی مرہم رکھیں اور ریاست تھوڑا سا آگے بڑھے لیکن بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو مائنڈ سیٹ جو ابھی کائرہ صاحب نے تفصیل سے بتایا جس کا اشارہ ہماری طرف تھا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج وہی کچھ دوسری طرف بھی ہو رہا ہے کائرہ صاحب میری بات کو سمجھ رہے ہوں گے کوئی فرق نہیں ہے ہر چیز وہی ہے مینڈیٹ تسلیم ہونا چاہیے جو آپ کا مینڈ سندھ کے اندر ہے وہ ہم تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں کراچی کے اندر آپ کو تین سیٹیں ہماری چھین کر دے دی گئی ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ بھی مجھے اسمبلی میں بتاتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے کہ فارم فارٹی سیون والے کتنے ہیں فارم فارٹی فائیو والے کتنے ہیں لیکن آگے بڑے گا کون آج جبکہ آئی ایم ایف اپنی شدید شرائط کے مطابق کل پھر اس ملک کی عوام پر بوجھ ڈلنے والا ہے اور جس کی ہم مضمت کریں گے اور مضامت کریں گے اور پوری طرح احتجاج کریں گے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے نتیجے میں جو بوجھ عوام پر ڈالا جائے گا عوام اب اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اتنی چیخ و پکار ہے مہنگائی ہے عوام حال و بے حال ہیں لیکن ایسے میں آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ آپ اپنے اس اقتدار کے نشے سے اور اس میں جس میں آپ چور ہیں آپ باہر ہی نہیں نکل رہے ہوتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی بلکل اپنے آپ کو بڑی ڈیموکریٹ کہتی ہے وہ کیوں پہنچ گئے الیکشن کمیشن میں وہ سیٹیں جن کو پتا ہے ان کو کہ وہ ان میں ان کا حق نہیں ہے چلو ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے ایس آئی سی نے الیکشن لڑا نہیں لڑا لسٹ دی یا نہیں دی آپ کا تو حق نہیں ہے بھائی وہ سیٹیں آپ کو تو مل ہی نہیں سکتی آپ تو اپنی سیٹیں جتنی آپ کی ایم پی اور ایم نے بنے تھے اس کی حوض جو ایک آرٹیکل قانون کے اندر جو طریقہ کار آپ تو اس میں اپنا کوٹا کنزیوم کر چکے ہیں آپ تو چاہتے آپ کہتے ہیں کہ بلکل ٹھیک ہے یہ معاملہ ان کا ہے لیکن ہم ان سیٹوں کے طلبگار نہیں ہیں دو دو چارچہ سیٹیں لے کے آپ نے بھی وہی کام کیا اس بندرباند کا حصہ بنی ہے اچھا لیٹ بی گوڑا فرق ہے صحیح فرما رہے ہیں آپ لیکن پاکستان کے اندر یہ بدقسمتی سے نظام ہم نے دیکھا ہے کہ جب سیاسی دور پر معاملات تیہ ہونے ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے کیسز ویڈراؤ بھی ہو جاتے ہیں کیا آج کے لئے ایسا محول بن سکتا ہے ہم نیب کی حوالے سے بھی بات کریں گے یہ معاملہ صرف نو مئی کا نہیں ہے نیب کے ذریعے بھی کرپشن کے معاملات اٹھاتے ہوئے سیاستدانوں سے سیاسی معاملات تیہ کروائے جاتے ہیں اس کو بھی ٹیک اپ کریں گے پرگرام میں خوش آدم دید ناظرین پاکستان کی ایک خوفدار سیاسی حقیقت میں آپ کو ایک جملے میں بتا دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے بڑی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو یا چھوٹی سیاسی جماعت کا نمائندہ ہو جس کو ملک دشمن یا کرپٹ قرار نہ دیا گیا ہو کسی نہ کسی وقت اور نیب پچھلے سالوں کے اندر دہائیوں کے اندر بہت ایکٹیو رہا ہے یہ رول پلے کرتے ہوئے اب نیب کی اوپر بھی بقاعدہ سوال اٹھایا جا رہے ہیں خاکان بازد صاحب ایک پرانا کیس بھگت رہے ہیں وہ ایکس پرائم نیسٹر ہیں اور نون لیگ کے کسی زمانے میں بڑے لیڈر تھے اب وہ اپنے نئی پارٹی بنانے کا سوچ رہے ہیں وہ نیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں درہا سن لے اس پر پینل کے پاس آتے ہیں نئی حکومت ملک میں آئی ہے صدر صاحب دنازم صاحب یہ دونوں نیب کی جیل لبے عرصہ گزارتے ہیں چاروں چیم نیسٹر جو ہیں وہ بھی اگر جیل نہیں گئے تو نیب کی تفتیش ضرور بھگت چکے ہیں نوے فیصد وزیر بھی وفاقی شبائی یہ بھی نیب کی تفتیش ہے یا جیل بھگت چکے ہیں کسی حکومت نے پچھلی زفہ تین یا چار قانون پاس کیے تھے نیب میں ترمیم کرنے تھے تو انہوں ترمیم سے کوئی فرق نہیں پڑا چند افراد کو فائدہ ہوا اس کے بعد جو سامکر چیم جسٹس تھے انہوں نے جاتے جاتے آخری دن اس قانون کو بھی اڑا جی جس مرک میں حکومت فیصلے نہ کر سکے افسر سمری نہ بنائے جس مرک میں لوگ میٹنگ اس خوف سے اٹینڈ نہ کریں جی ڈوگر صاحب معاملات صرف اعتصابی عدالتوں کے نہیں ہیں نو مائی کے بھی نہیں ہیں یہ جو نیب کی کوالیفیکیشن ہے آپ ساروں کے باس ڈگریز ہیں ماشاءاللہ نیب کی کسی طریقے سے تو اس کے اوپر بھی بیٹھ کے آپ بات کر سکتے ہیں کیونکہ آخر میں آکے آپ سب کی گردنیں اس کے اندر آتی ہیں اور آپ کی وجہ سے نظام خراب ہوتا ہے جس کے ویسے ہم متاثر ہوتے ہیں کیونکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں تو اس کو ہی بنیاد بنا کے اگر آپ ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں تو بہتر نہیں جی تلت بھائی بلکل میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید خاکار نباسی صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں بڑا وزن ہے اور ان کی بہت ساری باتیں حقائق پر بھپنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نیب نے اپنی جو کریڈیبلیٹی ہے وہ ختم کر دیا کئی سالوں سے اور نیب ہمیشہ استعمال ہوا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے وہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے اور نیب کو چلایا گیا ہے ہمیشہ ایک طاقتور ہاتھ کے ذریعے اور کبھی وہ ہم پر چلا ہے اور کبھی وہ میرے بھائی جو بیٹھے ہیں ان پر چلا ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ نیب کے ادارے کو اور FIU کو کمبائنڈ کر کے پھر ہم اس کے اوپر کوئی ریفارمز کریں بلکل پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے اور پھر اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ایک ادارہ بنانا چاہیے کہ جس میں کوئی طاقتور ہاتھ یا کوئی پولیٹیکل انوالمنٹ ہوئی نہ پولیٹیکل انوالمنٹ تو اب خیر نام کی بات رہ گئی آپ سب سمجھتے ہیں چیزیں کس طرح سے چلائی جاتی ہیں اور چلائی جا رہی ہیں لیکن نیب نے اپنی ساکھ ختم کیا اور نیب اور FIU کے افسرام جو اتنی بھاری بھرکم تنخواہیں لے رہے ہیں اور اس غریب قوم کے خزانے سے وہ دی جاتی ہیں جو ہم بجلی کے اور گیس کے مہنگے بلوں کے ذریعے پیے کرتے ہیں اس کو ختم ہونا چاہیے جہاں اخراجات کم کرنے کی حکومت ایک کوشش کر رہی ہے اس میں اس طرح کی بڑے بڑے ادارے جنہوں نے سوائز کیے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے وکٹا مائز کی ہے ان کا کچھ سیریسلی سوچنا چاہیے ڈوگر صاحب اگر اس کو براہ واپس آجائے گا تو کیا سیاستدانوں کو اپنے معاملات کو طے کرنے کے لیے کوئی بنیادی ایجنڈا اگر نیب جیسا ہو یا پولٹیکل پرسیکیوشن کا معاملہ ہو یہ آپ کی جماعت کی طرف سے سیریس تجویز آنی چاہیے لیکن جب ہم آپ کی جماعت کے علامییں پڑھتے ہیں علامییں پڑھتے ہیں تو اس میں زیادہ زور اس کی اوپر ہوتا ہے کہ عدالتوں کے اندر ہمارے ممبران جو ہیں وہ آئیں گے مقدمات کی پروسیڈنگز کو دیکھیں گے اور حکومت اگر جلسہ جلوس نہ بھی کرنے دے تو پھر بھی ہم کریں گے مطلب وہ علامییں جو ہیں ان معاملات کی اوپر بھی تو ہو سکتے ہیں ضروری ہے کہ یہ ہنگامہ اور یہ نہیں کہ ہنگامہ کی اجازت نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو لیکن ان معاملات پر بھی تو کوئی علامیہ جاری کریں کہ نہیں دیکھیں بلکل ان پہ بات ہونی چاہیے اور بالاخر میں سیاسی کارکن ہوں ایک نہ ایک دن آج نہیں تو کل آل دو ہماری پولیٹیکل سپیس بڑی شرنک ہو کے رہ گئی ہے کچھ سالوں سے ہمیں بیٹھنا تو خود ہی پڑے گا پولیٹیشنز کو بیٹھنا پڑے گا اگر یہ جمہوریت جو آج نام کی جمہوریت رہ گئی ہے یہ پارلیمنٹ جو آج تماشا گاہ بن گئی ہے اگر اس کو آگے چلانا ہے جہاں تک عدالتی کاروائی کی بات ظاہر ہے تو شاکھانا اور سائفر کیس لگا ہوا ہے اور پارٹی کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہم تمام پارلیمنٹیرینز آئیں اور اس ٹرائل کو جو آہائی کوٹ میں جو چل رہی ہے اس اپیل کو ہم ابزورف کریں اس ساری سماعت کو دیکھیں آج تیسرا دن ہے اور احتجاج کی جہاں تک بات ہے وہ تو طلط بھائی جو احتجاج ہم نے ایک پورا من کیا پچھلے ہفتے پنجاب حکومت نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ہم اپنا پورا من احتجاج آئین اور قارون کے دارے میں وہ بھی جاری رکھیں گے اور پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اور جو عدالتی کاروائی ہے اس کا بھی حصہ بنیں گے اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ پارلیمنٹ آگے چلے حکومت آگے چلے اور حکومت جو چوبیس کروڑ عوام ہے اس کے دکھوں کا بھی مداوا کرے ابھی تک تو جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں حکومت مجھے کہیں کسی جگہ پر نظر بھی نہیں آ رہی وہ کہہ رہے کہ ہم آٹھ دن تو ہم کے کتنا نظر آئے وہ تو آپ نے چوزی صاحب کے بات ہی شروعی وہ کہہ رہے کہ آٹھ دن تھے ہوئے چلے ہم تو دواگ ہوئے چوزی صاحب میرے بھائی ہیں یہ ہلف اٹھائیں ہیلتھ کے پنسٹر بنیں آگے کام کریں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ آگے بڑھیں لیکن جو حالات واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اگر یہ حکومت آگے بڑھے گی اور اپوزیشن کو ساتھ لے کر ان چیزوں پر چلے گی جو ملک و قوم کے مفاد میں ہیں تو ہم کیوں نہیں ان کی بات سنیں گے ہم آگے بڑھیں گے لیکن جو ہماری بنیادی بیس لائن ہے جو ہمارا بنیادی موقف ہے ہم اس پر قائم ہیں اور نیاب کی جان تک بات ہے جو قادر یونیورسٹی کا کیس آپ کے سامنے جو چل رہا ہے جس طرح سے وہ ریفرنس بنایا ہے اس پر میرے بھائیوں نے بڑی بات کر دیا میں بات نہیں کرنا چاہتا لائب تو پورا ایک ادارہ ہی اس کے اوپر پورا ایک کوئسچن ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن آپ کی بہانی کا فیوریٹ تھا لائب جسٹس جعوید صاحب ان سے جا کے ملا کرتے تھے تو وہ عمران خان صاحب بہت پسند کرتے تھے جسٹس جعوید کو اور ان کو انکرش کرتے تھے کہ وہ مزید کار کرنے گی یقیناً ان کو پسند کرتے ہوں گے لیکن کارگردگی تو آپ کے سامنے ہی ہے نا جی ان پندرہ بیس سالوں میں کوئی قابل ذکر کوئی ایسا قدمہ جو دھائب نے ابھی تک پروپ کیا ہو یہ ساری چیزیں ان کی آنیاں جانیاں یہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور آگے عدالتوں میں جا گے ہمیشہ نیب کو موں کی کھانی پڑتے ہیں بلکل آخری راؤنڈ میں کی کوئسٹن جو دوگر صاحب نے بھی ریز کیا تھا وہ کی کوئسٹن تینوں پینلس کے ساتھ جو ہمیشہ 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 ہمیشہ